آج ہم پڑھیں گے کلاس کانڈریکٹیز کے بارے میں اور اگر ہم بات کریں کہ اس میں کون سے والے اورگنزم سے اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ کارٹیلیجنس فشز کارٹیلیجنس فشز کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ اس میں وہ والی فشز آتی ہیں جن کا جو سکیلیٹن ہے وہ کس سے بنا ہوا ہے مطلب وہ کس کا ہے وہ کارٹیلیج سے مل کے بنا ہوا ہے اب اگر ہم ان کی بوڈی کی بات کریں تو جو ان کی بوڈی فارم ہے وہ فیوزی فارم شیپ کی ہوتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو شیپ ہے اس طرح کی جو شیپ ہوتی ہے اسے فیوزی فارم شیپ کہا جاتا ہے اب ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو آلفیکٹری سیکس ہیں آلفیکٹری سیکس کون سے والے ہوتے ہیں جو کہ سمیل سے ریلیٹڈ ہیں جو سنس کرتے ہیں سمیل کو وہ ان کی ماؤت کیاویٹی کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے اب اگر ہم ان کی آوٹر لیئر کی ان کی سکن کی بات کریں تو جو ان کی سکن ہے وہ تاف ہوتی ہے اور اس کے اوپر سکیلز پریزنٹ ہوتے ہیں پھر ہم بات کریں کہ وہ کون سے والے سکیلز ہیں تو وہ ٹوٹ کی طرح کی اپیرنس ہوتی ہے مطلب جیساں دان تھے اس طرح کی اپیرنس ہوتی ہے اور انہیں پلیک وائٹ سکیل کہا جاتا ہے جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ کس کی ڈائیگرام ہے پلیک وائٹ سکیل کی اب ساتھ میں اگر ہم کچھ سسٹمز کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہم ان کے دائیجسٹیف سسٹم کو دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں پر اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ان کے جو دائیجسٹیف سسٹم ہے اس میں اگر ستمک کی بات کیچے تو جو ستمک ہے وہ جے شیپ ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر لیڈ کر رہا ہے کلویکا میں اب اگر ہم ان کے سرکیلیٹری سسٹم کی بات کریں تو جو سرکیلیٹری سسٹم ہے وہ کون سا والا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ جو بلڈ ہے وہ سرکیلیٹ کرتا ہے بوڈی میں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا پریزنٹ ہے ہارٹ ہے اور ہارٹ کے کتنے چیمبرز ہیں ٹو چیمبرز ہیں جس میں سے ون جو ہے وہ ایکٹریم ہے اور ون ونٹریکل ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فردر ڈیفرنٹ ایورٹک آرچرز آرائز ہو رہی ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ پریزنٹ ہے ہارٹ سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر ونٹرل لیورٹا دورسل لیورٹا اور اس میں سے دیکھ رہے ہیں ایفرنٹ برانکیل آرچری ہے یہاں پر ہم دکھ رہے ہیں سیلک آرٹری ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم گونیٹس کی بات کریں گونیٹس مطلب یہ کہ ان میں جو پھر further reproductive structures ہیں وہ different organisms مطلب یہ کہ male reproductive organ ایک الگ organism میں present ہوگا اور female reproductive organ جو الگ organism میں present ہوگا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں ان کی جو sexes ہیں وہ separate ہوں گی اسی طرح سے اگر ہم ان کے respiration کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے respire کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ five to seven pair of gills present ہیں اس لئے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور ان gills کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی opening sorry covering نہیں ہے مطلب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ڈھکن کی طرح کا covering کی طرح کا structure present ہو تو اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ہم یہ کیا ہیں اس کی گل سلیٹس ہیں cartilaginous fishes میں ہم دیکھتے ہیں کہ swim bladder present نہیں ہوتا مطلب ان کے they have no swim bladder cartilaginous fishes میں سے اگر ہم further دو گروپس کی بات کریں مطلب یہ دو ایسے میمبرز کی بات کریں کہ جو انٹرسٹنگ فینومنا شو کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں electric rays اب جیسے کہ ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے کہ electric rays جو ہیں وہ کیا کریں گے ان کے پاس muscles جو ہیں وہ modified ہیں اور وہ جو modified muscles powerful electric organs میں modified wave ہیں جو کیا کرتے ہیں جو electric waves generate کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آس پاس اگر کوئی organism آئے گا ان کا prey مطلب ان کی کوئی food آئے گی تو اس کو بہت severe قسم کا shock لگے گا جیسے کہ بجلی کا current لگتا ہے اس طرح سے لگے گا تو اس لئے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں electric rays کہا جاتا ہے اگر ہم سٹنگ رے کی بات کریں تو جسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہیں یہ سٹنگ رے ہے سٹنگ رے کے پاس ہم دیکھ رہیں کہ ایک تیل کی طرح کا سٹرکچر ہے جو کہ ایک لمبا لانگ ویپ لائک ہے اور اس کے پاس جو ہیں وہ شارپ سپائن ہوتے ہیں سپائن ہم کہتے ہیں کہ جو کانٹے کی طرح کا سٹرکچر ہے اس کو جس کی وجہ سے یہ جو اپنا پری کو جو کیپچر کرے گا مطلب یہ اس کو پکڑتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے وانٹ کیریئٹ کر سکتا ہے مطلب یہ کہ زخم کر سکتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شارکس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویلز کے بعد جو شارکس ہیں وہ لارجسٹ لیونگ ورٹی پریٹنز ایسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں کہ کتنی بڑی یہ شارکس ہیں اگر ہم ساتھ میں شارکس کی ایکنومک ایمپورٹنس کی بات کریں کہ ان کی کیا ایکنومک ایمپورٹنس ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ فود پروائیڈ کر رہی ہیں کچھ کنٹریز میں شارکس کو ریس کو جو ہے وہ ایزا فود لیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ان کو کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شارکس ہیں وہ ایسی پروڈکٹس ہمیں دیتی ہیں جن کی بہت کمرشل ویلیو اگر اس میں بات کیجئے کہ وہ کونسی والی پروڈکٹس ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لیور ہے اس سے آئل لیا جاتا ہے مطلب اس سے جو آئل نکالا جاتا ہے اس میں فردر کیا پریزنٹ ہے اس میں وائٹیمن اے اور ڈی پریزنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو یوز کیا جاتا ہے وائٹیمن اے اور ڈی کو اپٹین کرنے کے لیے اسی طرح سے اگر ہم شارکس کی سکن کی بات کریں کہ اس سے جو لیدر لیا جاتا ہے اسے فردر شوز اور بیک بنایا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شارک کا جو جو گلینڈ ہے جیسے پچھوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے اسے جو ایکسٹریک لیا جاتا ہے اس کو فردر میڈیکل پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے مطلب اس کو ایسا میڈیسن بھی یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شارک کس کو کھاتی ہے وہ کس کو فیڈ کرتی ہے وہ کرسٹیشن، لابسٹر، کریب اور اس کے علاوہ جو دوسری فشِز ان کو کھاتی ہے اور یہ والے جو organism ہیں ان کو human اپنے food کے لیے use کرتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ shark جو ہے وہ human food کو بھی obtain کری ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کی کیا economic importance ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے discuss کیا class chondricks تھی اس کے بارے میں